اسلام کم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں گوسپ ٹی وی دوستو اگر بات کی جائے میجکی تو اس میں سے بہت سے میجیشنز کو ہم لائیو ٹی وی شو میں میجک کرتا دیکھتے ہیں اور بہت شاکٹ ہوتے ہیں کچھ میجک ٹرکس اتنے زیادہ ریل دکھائے دیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان پر بلیف کر لے گا مگر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے فیمس میجک ٹرکس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بلکل فیک ہوتے ہیں مگر انہیں فیک مانا بلکل ہی ایمپوسیبل ہے تو جلے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میجیشنز کو برڈ کے ساتھ میجک کرتے دیکھا ہوگا اس میجیشن نے بھی ایک شو میں آ کر لائیو پفارم کرتے ہوئے برڈز کو غائب کر دیا اسی طرح ایک اور میجیشن نے بھی برڈز کی جگہ ایک لڑکی کو لاکر کھڑا کر دیا مگر یہ سب کیسے پوسیبل ہوا ہوگا تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب اس میجیشن نے میجک سٹارٹ کیا تو اس کے پاس پنجرے کے نیچے بلکل خالی باکس تھا جو پبلک کو بلکل دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جیسی اس نے کپڑا ٹایا اور کبودر کی جگہ صرف اس کے پر نظر آنے لگے مگر ریل میں اس نے اس پنجرے کی جگہ نیچے والی باکس میں الڈٹ دیا اور دیکھنے پر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے کبودر کو غائب کر دیا ہو اور اسی ٹرک کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسری میجیشن نے بھی اس باکسی بجائے دو باکسیز لے لیے جس میں شو سٹارٹ ہونے صرف اینڈ تک ایک باکس برڈز کے لیے اور دوسرا صرف گرلز کے لیے تھا اور جیسے اس نے کپڑا ہٹایا تو گرل سامنے آ گئی اسی طرح سے باکس میں سے ریل برڈ کا نکلنا بھی کوئی ٹرک نہیں تھا بلکہ ایک باکس میں دراصل ایک برڈ پہلے سے چھپایا ہوا تھا اور دیکھنے والے کو آنکھ کا دھوکہ دیتے ہوئے ایسا شو کر آیا گیا کہ اس میجیشن نے پیج برڈ کو ریپلیس کر کے ایک ریل برڈ لے آیا ہے امریکن سکار ٹیلنٹ شو میں ایک میجیشن نے دو فرنڈز کو سٹیج پر بلا کر انہیں دونوں کو چیر پر بٹھا دیا اور دونوں کو آنکھیں بند کرنے کا بولا تاکہ وہ ایک دوسری کو نہ دیکھ پائیں اور ان میں سے ایک فرنڈ کو باڈی کی جسے اسے میں ٹچ کیا سیم اسے دوسری فرنڈ کو بھی میجی کے ذریعے سنسیشنز فیل ہوئیں مگر ریل میں میجیشن نے دو ڈیفرنٹ کلرز کی چیر استعمال کی تھی جس میں دوسری چیر پر بیٹھے شخص کو الیکٹرک شوک اور سنسیشنز کا پتہ چل سکتا تھا اس لیے جب اس نے اسے فنگر سے ٹچ کیا تو سیم اس کے فرنڈ کو بھی الیکٹرک شوک کے ذریعے سیم اسی جگہ پر وہ ٹچ فیل ہوا اور ان دونوں کو پکچر کا بھی بورڈ پر بنانے کا کہا گیا اور انہوں نے سیم ڈرائنگ بنائے مگر ریل میں جو بورڈ انہیں دیے گئے وہ آٹومیٹکلی ٹچ کرنے سے ایک ڈرائنگ بناتے تھے اور اس میں ایک ڈرائنگ آٹو سیف تھی اور مزید کی بات یہ ہے کہ ان کے پین میں انگ تک نہیں رکھی گئی تھی اس میجیشن نے بھی امریکن سکار ٹیلنٹ شو میں سب کے سامنے رنگ کو پین سے غائب کر کے اپنی شو لیس میں فکس کر دیا مگر ریل میں جب اس نے جج سے رنگ لے کر یہ شو کیا کہ اس کی رنگ وینش کر دی ہے مگر ہاتھوں کے صفائص تھے اس نے اصل میں وہ رنگ اپنی پاکٹ میں ڈالی اس میجیشن کی پاکٹ میں موجود ایک سسٹم موجود تھا جسے اوریجنل شو لیس سے پلیئر سو کر رنگ شو لیس میں تبدیل ہو گئی اور دیکھنے والے کو ایسا فیل ہوا کہ اس نے ججز سے رنگ لے کر وینش کی ہے اور شو لیس میں میجیشن سے پہنچا دی ہے اس ویڈیو میں میجیشن نے دو لوہے کے ڈرم منگ بائے اور ان میں سے ایک میں پانی کو فل کر دیا اور ایک گرل کو انس میں بند کر دیا اور میجیکلی وہ گرل کچھ دیر بعد زندہ سلامت دوسرے ڈرم سے نکل کر سب کے سامنے آئی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیل ڈرم سے آخر وہ دوسرے ڈرم تک کیسے گئی ہوگی اور پانی کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا اس کا سیکریٹ یہ ہے کہ ان ڈرمز کے ساتھ ایک پمپ اٹیچ تھا جس کی مدد سے وہ گرل اس میں انٹر ہوئی تو پیچھے بیٹھے شخص نے اس میں صرف فورا پانی پمپ آؤٹ کر دیا تھا یہ میجیشن ہی اتنے سیکنڈز میں کرتے ہیں کہ کسی کو بھی بلکل شک نہیں ہوتا کہ یہ فیک ہے مگر پرکوشن کے لیے ایسے دینجرس میجکز میں ایک ہول ہوتا ہے اور ایک سیفٹی آکسیجن پائپ بھی لگا ہوتا ہے پانی کو ٹوٹلی پمپ کرنے کے بعد وہ گرل فوراں سے ڈرم کے نیچ لے حصے کو ڈی اٹیچ کر کے دوسرے ڈرم میں شفٹ ہو گئی اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انٹ پر ڈرم میں پانی کیسے دیکھ رہا ہے تو اس ٹرک کے ذریعے پانی کو پمپ بیک کر دیا گیا تاکہ سب کو یہی لگے کہ گرل پانی والے ڈرم سے میجکلی دوسرے ڈرم میں شفٹ ہوئی ہے یہ واقعی بہت ہی امیزنگ ہے اس ویڈیو میں جو آپ میجک دیکھ رہے ہیں اس میں اس میجیشن نے شوک کروایا کہ جیسے وہ پانی کی گلاس کو ہوا میں اڑا رہا ہوں مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہک اینٹ تار لگی ہوئی ہوتی ہے جسے کسی بھی وقت ڈی ہک کیا جا سکتا ہے ویسے تو یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے مگر اس سب کے لیے بہت زیادہ مہنر اور ٹریننگ ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ آسان شیئر کریں تاکہ مجھے اسی ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں